بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرت حسنہ وقتنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل امدوم کتاب جہاد درس نمبر 478 میں عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کے وجوب کفائی کا بیان آنے والا ہے فاصل پنجم میں کتاب الجہاد میں عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلقہ بباعث میں اس درس میں وجوب کفائی کا بیان ذکر ہوگا وجوب عمر و نہی کے متعلق فقی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا منتخب نظریہ کی دلیلوں کا ناقد و نظر پیش کیا جائے گا متعلقہ مسئل اور فروات ذکروں گے روایات اور حدیث کا تذکرہ ہوگا عبارت کی تشریح اور تطویق پیش کی جائے گی عمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کے وجوب کے بارے میں شیعہ امامیہ فقہہ میں اختلاف نظر پائے جاتا ہے کچھ اس کے وجوب کو وجوب عینی سمجھتے ہیں جیسے نماز روزے کا وجوب ہوتا ہے ہر شخص پر باجب ہوتا ہے جس میں شرائط پائی جائیں اور کچھ اس کے وجوب کو وجوب قفائی سمجھتے ہیں یعنی اگر کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں جس سے ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر باقی افراد سے ساکت ہو جاتا ہے جیسے تجہید و تکفین میت ہوتی ہے شیخ توسی ابن ادری سے ہلی وجوب عینی کے قائل ہیں اور ہر شخص پر اس کو واجب قرار دیتے ہیں بعض کے عمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کرنے سے دوسروں سے ساکت ہونے کے قائل نہیں ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت کی روایات سے صدلال کرتے ہیں آیت ہے تم بہترین امت ہو لوگوں کے لئے بیجے گئے ہو تم عمر بالمعروف کرتے ہو اور ناہی عن المنکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں امت اسلامی کی مدھ کی ہے کہ وہ عمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کرتے ہیں تو یعنی دوسری امتوں سے یہ بہتر قرار پاتے ہیں اور اسی طرح روایات بھی جو اس مطلب میں ہیں تو وہ اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر فرد پر یہ واجب ہے جبکہ بعض دوسرے فقہائے شیعہ جیسے سید مرتضی علامہ ہلی شہید اول شہید سانی تو یہ واجوبے کفائی کے قائل ہیں اور ان کی دلیل یہ ہے کہ آیت میں فرمایا والتکم منکم امتوں یادعونا یعنی تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو دعوت تھے نیکیوں کی طرف تو اس میں جو من تبعیدیہ پائی جاتی ہے منکم میں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جماعت اور ایک گروہ اگر عمر بالمعروف ناہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے تو باقی سے وہ ساقت ہو جاتا ہے اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کی غرض و غایت یہ ہے کہ نیکیوں کو انجام دیا جائے منکرات اور برائیوں سے بچا جائے اور ایسا معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو غرض ہے وہ ہر شخص کے ساتھ متعلق ہو کہ وہ جا کر عمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر کریں تو اس میں اصل وجوب ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے اور محرمات سے بچا جائے اس تک پہنچنا ہے تو جب کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں تو دوسروں پر وجوب کا باقی رہنا یہ ابس اور لغب ہو جاتا ہے یہی مانا ہوتا ہے واجب کفائی کا تو بعض شارہین نے اس دلیل پر اشکال بھی کیا ہے کہ یہ دلیل عام ہے اور وجوب کفائی کو ثابت نہیں کرتی کیونکہ اگر بالفعل غرض کا حاصل ہونا مقصود ہو تو یہ تو یقینا مقصود نہیں ہے اس کو وجوب عینی کے قائلین بھی مانتے ہیں یعنی حصول غرض سے پہلے بحث ہے کہ آیا اس کو وجوب عینی کے طور پر جعل کیا گیا ہے یا وجوب کفائی کے طور پر جعل کیا گیا ہے آیا سب لوگوں پر واجب قرار دیا گیا ہے یا واجب کفائی کے طور پر بعض پر واجب کیا گیا ہے حصول غرض کے بعد تو پھر ظاہر ہے کہ جب شارت وجوب نہ ہوگی تو وجوب بھی باقی نہیں رہے گا عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَوَجُوبُهُمَا عَلَى الْقِفَایَتِ فِي أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ عمر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کا وجوب کفائی ہے بہتر قول کی بنیاد پر چونکہ دو نظریہ پائے جاتے ہیں کچھ اس کو واجب اینی سمجھتے ہیں لیکن شہید ثانی فرماتے بہتر قول یہ ہے کہ یہ واجب کفائی ہے لِلْآیتِ سَابِقَتِ چونکہ سابقہ آیت میں مِنْكُمْ کی جو مِنْ تَبْعِزِیہِ پائی جاتی ہے کہ ایک جماعت ہونی چاہیے جو عمر بالمعروف کرے وَلِأَنَّ الْغَرَضَ شَرْعًا عمر بالمعروف اور نائین المنکر کہ یہ ہے کہ واجبات کو انجام دیا جائے اور منکرات اور برائیوں سے بچا جائے اس میں معین شخص کا شرط ہونا ظاہر نہیں ہے یعنی کس نے اس کو تنبیہ کی ہے کس نے اس کو متوجہ کیا ہے تو یہ شرط نہیں ہے فَائِذَا حَسَلَا اِرْتَفَعَا پس جب کسی کے عمر بالمعروف اور نائین المنکر کرنے سے واجبات کی ادائیگی شروع ہو اور منکرات سے بچاو شروع ہو تو پھر دوسروں سے وہ واجب مرتفع ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ورنہ اگر غرض آسل ہونے کے بعد بھی واجب رہے تو یہ پھر عباس اور فضول ہوگا وَهُوَ مَانَ الْقِفَائِ اور یہی واجبِ کفائی کا معنی ہے وَالْاَسْتِدْلَالُ عَلَى كَوْنِهِ عَيْنِيًّا بِالْعُمُمَاتِ غَيْرُ كَافٍ لِلْتَوْفِيقِ وَلِئَنَّا الْوَاجِبَ الْقِفَائِيُّ خَاطَبُ بِهِ جَمِعُ الْمُكَلَّفِينَ كَالْعَيْنِي وَإِنَّمَا يَسْقُتُ عَنِ الْبَعْبِ بِقِيَامِ الْبَعْضِ فَجَازَ خِطَابُ الْجَمِعِ بِهِ شہید اثانی فرماتے ہیں جن لوگوں نے واجب اینی ہونے کو اختیار کیا ہے تو وہ ظواہر آیات اور عمومات آیات اور روایات سے صدلال کرتے ہیں کہ واجب اینی ہے حالانکہ ان عمومات سے واجب اینی ہونا ثابت نہیں ہوتا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کی روایات پائی جاتی ہیں کشت و عمومات ہیں جو اپنے ظاہری دلالت کے ساتھ واجب اینی ہونے پر دلالت کرتی ہیں جبکہ دوسری روایات ہیں جو واجب ایک کفائی ہونے پر دلالت کرتی ہیں پس دو قسم کی دلیلیں آپس میں معارض اور مخالفت رکھتی ہیں تاز اور تعارض رکھتی ہیں تو ان میں آپس میں جمبندی کرنی چاہیے تو ان معارض دلیلوں میں جیس طرح اس باتیں وجوب اینی کے ذریعے جمبندی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے عمومات کو اپنے ظاہر پر باقی رکھیں اور وجوب ایک کفائی کی دلیلوں میں تصرف کریں اسی طرح جمع کیا جا سکتا ہے ان کو واجب ایک کفائی کو ثابت کر کے یعنی وجوب ایک کفائی کی دلیلوں کے ظہور کو لے لیں اور عمومات وجوب اینی کو تصرف کریں اور ان میں تعویل کریں پس جو عمومات وجوب اینی کے قائلین اس سے دلال کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں وجوب اینی کو ثابت کرنے کے لئے کیونکہ دونوں طرف پلڑا برابر ہے آپ نے یعنی جمبندی کے لئے اس کو کرنا ہے تو ایک طرف کو تصرف کرنا دوسرے قسم کے تصرف پر ترجیح نہیں رکھتا تو برحال اس طرح وجوب اینی ثابت نہیں ہوگا کہ ذات آراضہ تساقطہ کہہ سکتے ہیں کم از کم جو ہے ان کے خاص نظریے پر وہ دلیل نہیں بن سکے گی دوسری جو ہے دلیل یہ ہے کہ عمومات اصلاً واجب کفائی کی دلیلوں سے تعارض نہیں رکھتے بلکہ وہ اس کے ساتھ سازگار ہیں وہ اس کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں کیونکہ عمومات سے جو چیز سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب لوگوں پر واجب ہے اس میں یہ ظہور رکھتے ہیں لیکن اس سے وجوب اینی ہونا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ تمام افراد پر واجب ہونا یہ واجب کفائی میں بھی ہوتا ہے لیکن ابتدا میں سب افراد پر واجب ہوتا ہے لیکن جب کچھ لوگ اس کو انجام دے دیتے ہیں تو بقی افراد سے ساکت ہو جاتا ہے پس وجوب کفائی اور وجوب اینی دونوں اس لحاظ سے شریک ہیں اور مشترک ہیں کہ ابتدا میں سارے افراد کو خطاب کیا جاتا ہے فرق یہ ہے کہ وجوب کفائی دوسروں کے انجام دینے سے چونکہ غرض حاصل ہو جاتی ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے لیکن وجوب اینی دوسروں کے انجام دینے سے ساکت نہیں ہوتا یعنی اس کے وجوب اینی ہونے پر اسے دلال کرنا عمومات آیات اور روایات سے غیر و کافن لت توفیق یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ دو قسم کی روایات آپس میں تعارض کر رہی ہیں تو ہم ان کو جمع بندی کرنے کے لیے واجب اینی ہونے کی دلیلوں کو ترجیح دیتے ہیں اور واجب کفائی کی دلیلوں کو تصرف کرتے ہیں اور ان میں تعبیل کر لیتے ہیں بلکہ دوسری طرف بھی اسی طرح ہے آپ واجب کفائی ہونے کے قول کو لے لیں اور عمومات میں تصرف کر لیں تو ترجیح بلا مرجع ہوگی اگر آپ ایک نظریہ پر زیادہ یعنی اس کو تعقید کرتے ہیں بلکہ اس کے لیے کوئی کرینہ دونڈے کوئی دلیل دونڈنی پڑے گی نیزے اس لیے کہ واجب کفائی کا خطاب بھی تمام مکلفین کو ہوتا ہے جیسے واجب اینی کا خطاب ہوتا ہے ہاں جب کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں تو واجب کفائی پھر دوسروں سے ساکت ہو جاتا ہے فجازہ خطاب الجمیئے بہی پس ابتدا میں واجب کفائی کا بھی خطاب سب کو ہونا جائزہ ہوتا ہے وَلَا شُبْحَتَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي سُقُوتِ الْوُجُوبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَطْلُوبِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ شہید ثانی فرماتے ہیں دونوں نظریات کی بنیاد پر چاہے آپ عمر بالمعروف وَنَا يَنِ الْمُنْكَرْ کے وجوب کو کفائی قرار دیں یا عینی قرار دیں شبہ نہیں ہے کہ یہ وجوب ساکت ہو جائے گا جب مطلوب اور غرض حاصل ہو جاتی ہے جب لوگ واجبات کو انجام دینے لگتے ہیں محرمات کو چھوڑنے لگتے ہیں غرض حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وجوب عمر بالمعروف وَنَا يَنِ الْمُنْكَرْ چاہے عینی ہو چاہے کفائیوں وہ ساکت ہو جاتا ہے لِفَاقْدِ شَرْطِهِ اللَّذِي مِنْهُ اسْرَارُ الْعَاسِ کیونکہ اس کی شرط فاقد ہے اِذَا فَاقَدَ الشَّرْطُ فَاقَدَ الْمَشْرُوتِ وجوب عمر و ناہی کی شرط ہے کہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں شریعت کی تو اگر وہ درست ہو جائیں اور شریعت کی پابندی شروع کر دیں تو پھر ساکت ہو جاتا ہے وجوب عمر و ناہی اس کی شرط کیا تھی الَّذِي مِنْهُ اسْرَارُ الْعَاسِ اس میں سے ہے کہ گناہگار لوگ اسرار پر تل جائیں اور محرمات کا ارتقاب بار بار کریں لیکن جب وہ لوگ گناہوں کو ترک کرنے لگے واجبات کو انجام دینے لگے تو پھر ساکت ہو جاتا ہے عمر بالمعروف و ناہی نلمنکر اِنَّمَا تَخْتَالِفُ فَائِدَةُ الْقَوْلَيْنِ فِي وُجُوبِ قِيَامِ الْكُلِّ بِهِ بے شک ان دونوں نظریات کا فیدہ اور سمرہ مختلف ہو جائے گا فِي وُجُوبِ قِيَامِ الْقُلِّ بِهِ قَبْلَ حُصُولِ الْغَرَضِ یعنی غرض حاصلونے سے پہلے تمام پر واجب ہوگا اگر ہم واجب عینی قرار دیں وَعَدَمِهِ اور اگر ہم اس کو واجب قفائی قرار دیں تو پھر سب پر واجب نہیں ہوگا وَإِنْقَامَ بِهِ مَنْ فِي الْقِفَایَ اس صورت میں وہ فیدہ ظہر ہوگا اگر کچھ لوگ جو اس کو انجام دیں تو دوسروں سے ساکت ہو جائے گا اگر اس کو واجب قفائی قرار دیں لیکن اگر اس کو واجب عینی قرار دیں تو بے شک کچھ لوگ اس کو انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں پھر بھی دوسروں پر وہ واجب رہے گا فرحال عمر بالمعروف اور نہ ہی عن المنکر کے وجود کے قفائی یا عینی ہونے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں شیخ توسری ابن حمزہ فخر المحققین جو علامہ ہلی کے فرزاند ہیں اور شہید اول نے غایت المراد میں اور دوسرے علماء اور فقہائشیہ نے اختیار کیا ہے کہ وجوب عینی ہوتا ہے چونکہ اس کا عمر ہوا ہے اور عمر میں آصل یہ ہے کہ وہ وجوب عینی کے لیے ہوتا ہے اور آیات اور روایات کے عمومات سے بھی انہوں نے اس سے دلال کیا ہے جبکہ سید مرتضی حلبی قاضی ابن البراد بغدادی علامہ ہلی اور شہید اول و ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ ان کا وجوب قفائی ہوتا ہے چونکہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ مِنْ تَبِیزِيَا ہے ایک امت اور ایک گروہ ہو کافی ہے مسعدہ بن صدقہ کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے اس کے بارے میں کہ یہ امت پر سب پر واجبیں فرمایا نہیں تو عرض کیا گیا وَلِمَا اس کی وجہ کیا ہے فرمایا اِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِي وَالْمُطَاعِ الْعَالِمْ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الْضَعِيْفِ لَا يَحْتَذِي سَبِيلًا اِلَا اَيِّمْ مِنْ اَيِّنْ يَقُولُوا مِنَ الْحَقِ لَالْقَاتِلْ وَالْدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ فرمایا کہ یہ قوی اور متع شخص پر ہوتا ہے جو رئیس ہو جس کی کتاب کی جاتی ہو عمر بالمعروف اور نائین المنکر کرنے سے پہلے معروف اور منکر کو جانتا ہو وہ کمزور شخص کے جس کی کوئی بندہ پیروی نہیں کرتا ہے اس کی بات بھی کوئی نہیں سنتا اور وہ خود عالم بھی نہیں ہے آپ کو باطل کو جانتا بھی نہیں ہے تو اس پر واجب بھی نہیں ہے تو یہ ایک خاص روایت ہے جو عام بھی نہیں ہے اور واضح طور پر اس کو بیان کرتی ہے کہ یہ واجب کفائی ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَحْدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اور علی امت موسیٰ نہیں فرمایا وَلَا عَلَى كُلِّ قَوْمِ ہی نہیں فرمایا بلکہ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى فرمایا ہے تو اسی طرح بارحال شریعت اسلامی میں بھی جو تعبیر آئی ہے تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے اور یہ روایت طولانی روایت ہے وَسَحْلُ وَشِعَ بَابْدُونَ اَبْوَابُ الْعَامْرِ وَنَّاہِ میں تفصیل کے ساتھ پائی جاتی ہے اور عمر بالمعروف اور ناہی ان المنکر کی غرض بھی یہ ہے کہ معروف پر عمل شروع ہو جائے اور منکرات اور محرمات سے بچاؤ کریں جب یہ بعض کی تولیغ سے حاصل ہو جائے تو پھر باقی سے ساکت ہو جاتا ہے تو عمومات اس کے منافی نہیں ہیں چونکہ واجبِ قفائی ابتدا میں سب سے خطاب ہوتا ہے بعض کے انجام دینے سے وہ ساکت ہو جاتا ہے